یارم یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے ساریم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں کھڑی رات کے دو بچا رہی تھی اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا ساریم سوری میں تمہارے رات کو ڈسٹرپ کر رہا ہوں مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری حبر دینے والا ہو وہ سبوٹ جن کے لیے تم میری روح کو میرے حلاف کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے رون نے جلا دیئے ہیں اب تو شاید ان جیزوں کی راک بھی نہیں بچی آج رون نے تیزاب سے چلایا ہے ان سب کو میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے شارم نے مسکراتے اب اطلاع دی کیا بکواس کر رہے ہو ساریم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا آواز کم رکھو اور وہاں جاگ جائے گی پھر ہزار سوال پوچھے گی کس کس سوال کا جواب دوگے تم اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے حلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت پورے طریقے سے پیش آؤں گا مائرہ مجھے بہت عزیز ہے ساریم لیکن یقین کرو روز سے زیادہ یارم خود بھی نہیں اب اگر تم وار کروگے تو وار سہنے کے لئے تیار رہنا یارم کازمی ہر بار بخشتا نہیں یارم فون بند کر چکا تھا جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپیکٹر ساریم کی نیند آرام ہو چکی تھی تیار ہے نا بیوی آج شام کو ساریم کے گھر ڈینر ہے میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بیوی کی بات یاد آگئی لیکن وہ ایسے عورت کے بارے میں روح کو کیا بتا تھا جس سے روح کو ہی بیچ دیا پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے اگر یہ راس روپ پر ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا اور فرحال شارم اور کوئی نیا بنگا نہیں لینا چاہتا تھا وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفیس میں آیا تھا جہاں شارف ماسومہ حزر اور لیلہ بیتابی سے اس کے انتظار کر رہے تھے ان کی حالت سے وہ اچھے سے واقع تھا اسی کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکر آیا ڈیویل شارف کیا کہہ رہا ہے کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو کیا تم نے کل اسے فون پر کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کروگے اسے انہیں پریشانی سے پوچھا آج میں اور روح سارم کے گھر ڈینر پر جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی اسیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا جب تک مزلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر پر ڈینر کر رہے تھے اسے سارم کی بیوی اروا بہت اچھی لگی لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی اروا نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہی شیطان بھول اٹھا پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کیوں روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا شیطان نے کہا اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا شیطان کی روح کی بات کاٹ کر ہوتھ بولنا اسے شک میں مقتلا کر گیا سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن شیطان نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا مائرہ کتنی پیاری ہے کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا روح کاڑے میں مسلسل مائرہ کے بارے میں بات کر رہی تھی مجھے بھی بالکل مائرہ جیسی ہی بیٹی چاہیے شیطان کی کہنے پر روح کی بولتی بند ہو گئی اسے امید نہ تھی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کہہ دے گا کیا ہوا تم چپ کی ہو گئی کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے شیطان نے مسکراتے ہوئے اس کے شرمایا ہوا روپ دیکھا شیطان آپ نا پتا ہے پتا ہے بہت بورا ہوں شیطان اس کی بات کٹ کر بولا بہت اچھے ہیں آپ اس کے بازوں پر سر رکھتے ہوئے بولی اچھا پھر بتاؤ نا مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے وہ پھر سے شرارتی انداز سے پوچھنے لگا یارم آپ ہاموش ہو کر گاڑی چلائیں آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے روح نے اسے اسی کی بات یاد دلائے جس پر یارم کہکہ لگا کر آسا ہاں بھائی چپ ہو کر گاڑی چلانی چاہیے بلکہ ہاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کے جا نہیں سکتے تو پھر تم کیا کہتی ہو ہم کہاں لے کے جایا کریں گے شارم پھر شرارتی انداز سے پوچھنے لگا یارم روح نے گھوڑ کر اس کا نام بکارا جس پر ایک بار پھر سے یارم کا کہہ گھنجا شارم اپنے آفیس روم میں نا جانے کیا کر رہا تھا شارم نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا ایک ایک چیز کا حیاء لگتا پڑے گا وہ اچانک سے سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا روح کافی دیر اس کا انتظار کر دی رہی پھر سو گئی رات کا جانے کون سا بہر تھا جب اس سے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا آنکھ کھلی تو دیکھا شارم اس پر جھکا اس سے مکمل اپنی قید ملے چکا تھا بیبی میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں وہ سرگوشی سے کہتا اس کی سرائی دار گردن پر اپنے لف رکھ گیا شارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں شرم و حیاء سے وہ ختم سمٹ رہی تھی شارم بہتیار اس کے ہونٹوں پر جھوکا اور اپنے پیار کی مہور سب کی ہمیں جلدی سے جلدی بچوں کا انتظام کرنا ہوگا اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے کہیں ویس نہ ہو جائیں وہ اس سے ہونٹوں کو ازادی بخش کر پھر سے بھولنے لگا جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھی روح اس کی گستاخیوں کی داب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں مو چھپا گئی وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی یارم تیز سے سن قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا جہاں کمرے میں وہ بلکل اکیلی تھی وہ تیزی سے باہر آئی اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی باہر آ کر اس سے شفاہ سے پوچھا تو اس سے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے اس کی بیچینی حد سے زیادہ سواہ ہونے لگی یارم اپنے کام پر جا چکا تھا اس سے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی دو تین بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا اسے مزید گھوراہٹ ہونے لگی دعا مانگتی بار بار فون ملاتی لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا پھر اس نے ایک ویسلہ کیا وہ قدم باہر کی طرف اٹھائے باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفیس دانا ہے اس سے ایک منٹ سوچا پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا اور کچھ ہی دیر بعد وہ یارم کے آفیس میں تھی معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جس سے وہ جانتی تھی اسے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا اسے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفیس میں پڑھا ہے لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں معصومہ نے روح سے پوچھا معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں روح نے اپنے کھامتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ دھاما چھیک ہے روح تم گھبراؤں مت میں تمہیں ابھی سائٹ کے پاس سے چلتی ہوں معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا روح بینہ کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا یارم کے ساتھ خدداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی ڈیویل خدا کے لیے مجھے ماف کر دو میں آئندہ تمہاری حبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا میں پاکستان چلا جاؤں گا خدا کے لیے میری جان بخش دوں وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی مافی نہیں ہے صرف ایک سزا ہے یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیٹ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیٹ اس کی کلائے پر چلنے لگا آدمی درست سے تڑپنے لگا اس کے چیخ نے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی یارم کا پلیٹ کسی سام کی طرح رنگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا اس کے جسم پر سوکھ لکیریں بن رہی تھی وہ اونچی اونچی آواز پر رو رہا تھا لیکن یہاں درست کھانے والا کوئی نہ تھا ڈیویل پلیز جلدی کرو مجھے اور بھی کام ہے اس درنے کہا تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے یہ کہتے ہوئے یارم نے پلیٹ اس آدمی کی گردن پر دے مارا پھر آدمی کے چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ خولند ہوئی یارم نے بلٹ کر دیکھا جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی یارم نے جیسے ہی بلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا کیا ہوا ہے اسے کون لائے ہے یہاں اسے یارم نے اسے سے ماسومہ کی طرف دیکھا جو خود پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے روح کافی گھبرائی ہوئی تھی اس لیے میں اسے یہاں لے آئی ماسومہ نے اپنی صفائی پیش کی جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا موہ توڑ دے اتنی مشکل ست اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور ماسومہ کی گلتی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سنی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا وہ بھی ہزر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپر اس کے موہ پر مارا تم باتوں سے سودھرنے والی نہیں ہو ماسومہ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹیویل کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اپنی غلطیاں نہیں کرتے اپنے موہ پر ہاتھ رکھے ماسومہ حیران و پریشان نصو سے شارف کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دیکھ کر شارف یہ جا وہ جا ہو چکا تھا وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا شارف، اسر، ماسومہ، لیلا سب لوگ یہاں پر تھے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا بلکہ میں سلسل ٹرہل رہا تھا وہ شاید آگے کی بارے میں جانتا تھا کتنی مشکل سے اس سے روکو اپنا اعتماد دلوایا تھا اور سب پر پانی پھی چکا تھا ماسومہ کتنی بار اسے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی ماسومہ میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا کچھ بھی نہیں اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو ماسومہ ہاموش ہو کر بیٹھ گئی ماسومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے نراز ہے وہ پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہے اب تک ماسومہ نے جو اس کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے مبات نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ماسومہ اتنی بڑی قصور وار نہ تھی اس سے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے کی اس سے تو ہمیشہ شارف کی جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا اس سے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے نہ کہ گھر بسانے جبکہ لیلہ اب اپنا سارا وقت ہیسر کے ساتھ کسارتی تھی وہ ہیسر کو سمجھنے لگی تھی وہ بس ظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے لیکن ہیسر کے اندر ایک امید جا گی تھی کیا پتا لیلہ اس کی محبت کو قبول کر لے جبکہ لیلہ کو اب ہیسر کا ساتھ اچھا لگتا تھا ہارے وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے یہاں تک کہ لیلہ اب ہیسر کو اپنا بیس فرن بھی کہنے لگی تھی رو کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر اس کے پاس جائیں میں جا کر بات کروں اس سے لیلہ نے کہا نہیں میں ہج جاؤں گا شارم نے دھیمی آواز میں کہا تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے اور اب مزید کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا دیویل تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور اپنی ہی محبت سے تم اس حد تک جھوٹ بول رہے ہو ہزر نے اسے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں ہزر میں اسے بہت پیار کرتا ہوں میں اسے نہیں کھو سکتا وہ کہتی ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ ان کے لئے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر ان کی تکلیف دور کرے گا میں ان لوگ کی امید نہیں توڑ سکتا لیکن روح سے دور بھی نہیں رہ سکتا میری روح میری جان ہے میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر تمہیں پتا ہے روح وہ واحد انسان ہے جس میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں شارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا وہ کمرے میں آیا روح بلکل ہاموش فٹ پر بیٹھی تھی شارم اس سے قریب آ کر بیٹھا وہ تب بھی کچھ نہ بولی لیکن جب شارم نے اس کا ہاتھ دامنے کی کوشش کی روح نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا ہاتھ مت لگائیے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے آپ ایسے ہی ہیں آپ بلکل بھی نہیں بدلے نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ مجھے نہیں رہنا یہاں مجھے پاکستان بھیجئے میں اپنے گھر واپس جاؤں گی روح اس سے دیکھ کر بولی پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا تو ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دیں روح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شارم کر سوردار دھبر اس سے بیٹھ پر گرا گیا تھا حبردار جو ایسی پکواز دوبارہ کی وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال اپنے مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا میں نہیں رہوں گی یہاں چلی جاؤں گی یہاں سے اور آپ مجھ سے دبرسی یہاں نہیں رکھ سکتے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے آپ ایک بہہ سو بہرہم انسان ہیں اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانت کی توہین ہے کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہو سکتا مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے پاکستان واپس جانا ہے مجھے میرے گھر جانا ہے اپنے گھر والوں کے پاس وہ چلا چلا کر بولی کون سے گھر اور کون سے گھر والوں کی بات کر رہی ہو رو ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں بیچ دیا کوئی ہسی ہشی نکاہ نہیں کروایا تھا تمہارا بیچا گیا تھا تمہیں یہاں تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کر رہے ہیں تمہیں بیچ کر جو رقم انہیں ملی ہے اس پر جی رہے ہیں رو تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتا سید یارم کازمی کرتا ہے میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو میں بے ہس ہوں بے رہم ہوں لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی ہشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا وہ تم سے محبت نہیں کرتے تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سوار چکے ہیں اور آگے بھڑ چکے ہیں یارم شروع میں جتنے غصے سے بولا تھا اب اس کا غصہ اتنا ہی دھنڈا ہو چکا تھا اس وقت وہ رو کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ رو کی سوچ ابھی تک وہیں روگی تھی وہ اسے بیچ دیا گیا تھا اس کا نگاہ نہیں کروایا گیا تھا بلکہ پیسو کی ہاتھیں اسے بیچ دیا گیا تھا بچپن سے وہ اپنے مامو کے نام کے تانے سنتی تھی امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی تیرا مامو تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا رو جب پیدا ہوئی تب اس کا مامو صرف تیرا سال کا تھا وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی بس اتنا پتا تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو اس دنیا میں اب بھی موجود ہے وہ ہمیشہ اپنے مامو کی زندی کی دعائیں مانگتی تھی ہاں شاید وہ شخص آج اس سے قریب ہوتا اسے اس کا سہارا ملتا تو وہ اس طرح سے نہ بکتی لیکن وہ اب اس سے کہاں ملتا وہ تو اٹھارہ سال پہلے ہی اپنی بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا رو روتے روتے زمین پر پیٹ گئی جبکہ یارم نے بھی زمین پر پیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا رو کی ساتھ اتنی بے مول تھی آج ایک اور راز رو پر فاش ہوا تھا رات کو روتے روتے نہ جانے کب رو کی آنکھ لگ گئی یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیٹ پر لٹھایا یارم رو کو تکلیف نہیں موجھانا چاہتا تھا وہ اسے کبھی نہ بتاتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن اس کی باہر باہر پاکستان جانے کے زد اسے مجبور کر گئی تھی اب شاہد وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی اب وہ بنا ڈر و خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے صبح وہ یارم کے بلکل قریب سو رہی تھی یارم نے کسی دکھے کی دھرہ اسے خود میں بھیج رکھا تھا رات بے جینی میں گزر گئی اسے ایک سیکنڈ میں نین نہ آئی وہ اب بھی جاگ رہا تھا نماز کا وقت ہونے لگا تھا روح نے یقین اگلے پانچ منٹ دس منٹ میں جاگ جانا تھا وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کرتا رہا وہ اس کے بے جینی بانٹنا جاتا تھا اس کے حیال کے اہن مطابق روح ذرا سا قسمہ سائی اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر بزن محسوس ہونے لگا ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے حسار میں محسوس کیا اس سے جان بھوچ کر آنکھیں نہیں کھولیں یارم نے اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کیا وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی اس کی جسوسن ادھاکار بھی تھی یارم کی ڈمپل نمائی ہوئے یارم نے اسی گال کی طرف دیکھا جہاں اس کی چار انگلیوں کی نشان واضح تھے وہ جب اسے بیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ضرور ایسی کوئی بات کرتی کہ اس کا ہاتھ اٹھے کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا اور یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا یارم نے بیہاستا اس کی گال پر اپنے ہونٹو ٹکھے جانے کتنی دیر اپنے ہونٹو کی بیاس پوچھاتا رہا اس کے سرحی مالکال کے ہر نشان پر اس سے اپنے ہونٹو سے مرم لگایا اس کے اتنے قریب سے روح نے سراسا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن یارم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا روح نے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی جبکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھوس آ گیا تھا پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا پھر مسکرا کر اس سے دور ہوا وہ فلحال اس کا موڑ حراب نہیں کرنا چاہتا تھا اسے رات کی ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا یارم آہستہ سے اسے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا سویا دیکھ کر بلکل ہی فری ہو جاتے ہیں روح پر وڑاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی جبکہ یارم سن چکا تھا اگلے ہی لمحے یارم نے اسے کھینچ کر بیٹ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا تو ایسا کہو نا بیبی سوئے ہوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا چاکتے ہوئے پیار کرو وہ اس کے لبوں پر چھکتے ہوئے بولا اور اس کی سانس روک گیا جانے کتنی ہی دیر اس کے لبوں پر چھکا اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا آج اس کا بخشنی کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کے گردن پر چھکا شیارم پلیز مجھے نماز عدا کرنی ہے روح سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کے ہوش ٹکانے لگائے گا روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ عدا کر پائی شیارم نے نظریں اٹھا کر اس ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا جہاں کسی قسم کی کوئی بیزار ہی نہ تھی وہ اس سے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی شیارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے مو بنایا تو روح مو کا دیکھتے ہی بھاگ نکلی یارم نے ایک سائد آہ بھڑ کر واشروم کے دروازے کو دیکھا شیارم کے جانے کے بعد روح پہلے پورے کمرے میں ٹھہلتے رہی یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا اور اب وہ چاہتی بھی تو کہاں جاتی اس کی ماں نے تو اسے بیچ دیا لیکن کیوں کیا وہ اتنی بے مول تھی پھر وہ سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ اس کی سگی مانا تھی لیکن وہ ماں تو تھی ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے اگر اس کی جگہ اس کی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ ایسا کرتی کبھی نہیں بیچنے کے لیے تو اس کے پاس سوتیلی بیچی تھی اسے بیچنے کے بعد اس کو کوئی افسوس نہ تھا اگر یارم اس سے محبت نہ کرتا تو اس وقت کہاں ہوتی یہ سوچ بھی اس کے دل کے کہیں ٹکڑے کر رہی تھی یارم جیسے کاتل کے ساتھ جہاں اس کا رہنا ناممکن تھا وہیں وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی اپنی بیپسی پر جتنا رو سکتی تھی روئی پھر اٹھ کر بھائر آ گئی اگر یارم سب کو چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی لیکن اب نہیں یارم کبھی نہیں بدل سکتا وہ ایک درندہ تھا اس لیے اس سے یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا رو کی زندگی میں یارم جیسے شخص کی کوئی جگہ نہ تھی وہ ایک قاتل کے ساتھ سارے زندگی نہیں گزار سکتی اسے بہت پیاس سک رہی تھی وہ سیدھی کچھن میں آئی ابھی اس سے فریٹ سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر اسے شفا کا فون نظر آیا جبکہ وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹی تھی رو نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنی کمرے میں آئی یارم کس طرح سے اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ نہیں جانتی تھی لیکن اس کی بادو سے ہی اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس کی بل بل کی حوار رکھتا ہے اس کی جوری سے لے کر اس کے آفیس روم جا کر سب وہ دھوننا یارم کسی نہ کسی طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا رو نے انتہائی احتیاط سے شفا کا فون اپنے ہاتھ میں چھپایا اور بیٹ کے سائد سے اپنا فون اٹھایا کیونکہ اس کے پاس سارم کا نمبر اسی فون میں سیف تھا اب رو کو کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں شفا اور میری کی نظر سے بچ سکے وہ باہر نکلی اور نظر چھت کے سیڑھیوں پر پڑی اس سے پہلے وہ کبھی چھت پر نہیں گئی تھی اس سے ایک نظر باہر لون کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی اور پھر اس سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی آکھے اس کے قدموں کی آواز باہر نہ جا سکے چھت پہ جا کر اس سے سارم کو فون کیا انجان نمبر سارم نے سوچ سمجھ کر اٹھایا سارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں میں یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ کبھی نہیں بدل سکتے رو نے روتے ہوئے کہا سارم کو بیہاستہ اس پر درس آیا وہ نہیں جادہ تھا کہ اس کی اور یارم کی بیچ اس ماسوم کے ساتھ کچھ غلط ہو وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ رو اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی اب اسے یارم کے پاس رکھنا بے مقصد تھا وہ اپنے مطلب کیلئے ایک ماسوم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا رو تم اس وقت کہاں ہو میں لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچتا ہوں تم بس وہاں سے نکلو سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہاں لیکن سارم میں یہاں سے کیسے نکلوں میں تو چھت پہ ہوں آپ سے چھپ کر بات کر رہی ہوں باہر لون میں وہ دونوں بیٹھی ہیں گاڑی کی قریب ڈرائیور کھڑا ہے باہر دروازے پر چوکی دا ہے میں یہاں سے نہیں نکل سکتی رو نے روتے ہوئے کہاں اس کا مطلب تھا کہ رو کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی تھا چھت کے آگے پیچھے دیکھو کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نکلنے کی سارم نے اسے سمجھا کر کہا تو وہ چھت سے آگے پیچھے وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھوننے لگی یہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو باہر چھوٹی سی روٹ پر کھلتا ہے لیکن چھت اس سے بہت انچائی پہ ہے میں وہاں نہیں پھون سکتی رو نے بے بسی سے کہاں رو فاصلہ انچائی مت دیکھو اگر تم یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو وہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤگی تمہیں ہمت کرنی ہوگی میں تمہاری لوکیشن پر پہنچتا ہوں تم اپنا پاسپورٹ ویزا اور کار اٹھاؤ اگر ممگین ہو تو سارم فون بند کر چکا تھا رو نے ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے وہ دروازہ دیکھا وہ جلدی سے نیچھ آئی شفا کا فون اتیاد سے اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کر لی گئی تھی وہ کمرے میں آئے اور کمرے کی سب گھڑکیاں دروازے بند کر دیئے پھر بیٹ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دی اس سے بڑی مشکل سے اندھیرے میں اپنا کارڈ ویزا اور پاسپورٹ نکالا سارم نے اس سے کہا تھا کہ سرور کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے جس سے وہ ہر وقت تم پر نظر رکھتا ہے اسے سارم کے آئیڈیا کے مطابق ہی کام کیا تھا وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک بار پھر سے آ کر بیٹ پر لیٹ گئی رو نے سارے کاغذ اچھے سے چھپائے اور لائٹ آن کر کے پیساری دیکھنے لگی تاکہ وہ ہی دکھانے میں کامیاب رہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور وہ سپردستے سونے کی کوشش کر رہی ہے پھر وہ موں بناتی باہر نکل آئی اور ایک بار پھر سے گھومنے لگی اور چلتے چلتے ایک بار پھر سیڑیاں چڑھنے لگی وہ چھت پہ آئی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کی وہ چھت سے کوت گئی اچھی ہاسی چوٹ لگ گئی رونا بھی بہت آیا لیکن اس وقت اپنے رونے کا پلین کنسل کر دی وہ دروازے کی طرف آئی کننے کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے لگا تھا وہ دروازہ کھول کر دیزی سے باہر کی طرف بھاگی جہاں پیچھے اسے ایسا لگا کہ کوئی گاڑی اس کے بیچ آ رہی ہے پلٹ کر دیکھا تو ساریم اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے بیچ آ رہا تھا وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی رو تمہیں تو بہت چوٹ لگی ہے اسے رو کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے خون نکل رہا تھا جھوٹ بہت زیادہ لگی ہے ہمیں پہلے ہاسپٹل چلنا ہوگا ساریم نے فکر مندی سے کہا جبکہ وہ اپنے آنسو رو کے صفحہ میں گردن ہلا گئی جارم اپنے آفیس میں آیا جہاں لیلہ کو وہ بہت ہی ضروری کام دے کر گیا تھا لیلہ سب کچھ ٹھیک ہے نا وہ اسے قریب آ کر پوچھنے لگا جو اس کے سیٹ پر بیٹھی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاں ڈیویل سب کچھ ٹھیک ہے رو نے پہلے سونے کی کوشش کی مگر اسے نیند نہیں آئی تو پھر آگے پیچھے گھومنے لگی اور اب وہ چھت پر ہے میرے حیال سے اسے اس وقت تک اگر چپا چپا یاد ہو چکا ہوگا لیلہ نے مسکرہ کر کہا یارم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی کیونکہ چھت پر کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جسے وہ نظارہ بنا کر دیکھ سکتی تھوڑے دیر بعد شفاہ نے گھبرا کر فون کر کے اسے بتایا کہ رو گھر پر کہیں نہیں ہے میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا سارم یارم نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہاں ہیزر مائرہ کو اٹھا لاؤ اب سارم کو میں اسی کے طریقے سے سمجھاؤں گا یارم نے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی یارم کے حکم کے مطابق یارم نے مائرہ کو سکول سے بکیا اور اپنے ساتھ لے آیا سکول والوں کو بنانا ہزر کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ آسانی سے اسے اس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے لیکن ہزر کے لیے اتنا بھی مشکل نہ تھا اس سے صرف اپنے بستول کی نوک پرنسپل سر پر رکھی اور مائرہ اب اس کے ساتھ تھی لیکن یارم نے اسے اپنے آفیس میں لانے کی بجائے سائٹ پر لے جانے کو کہا وہ ہمیشہ سے ہی یارم کے دماغ کو سمجھ نہیں پاتا تھا وہ ہمیشہ آدھی بات کرتا تھا اور آج بھی یہ ہوا یارم نے آدھی بات کر کے اسے حکم دیا جس کے اسے تک میل کر دی اب وہ آگے کیا کرنا چاہتا تھا اس بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتا تھا مائرہ کو لے کر سائٹ پر پہنچا تو یارم فیاس کے ساتھ تھا فیاس سارم کا سب سے بڑا دشمن تھا کیونکہ فیاس کے بھائی حیدر کو سارم نے گولی ماری تھی بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹی گئی تھی اور وہ سارے سندھی کے لیے معصور ہو گیا اب وہ کسی بھی طرح سارم سے بتلا لینا چاہتا تھا لیکن اس معاملے میں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا سارم کبھی میرا دوست تھا لیکن آج وہ میرا دشمن ہے اس نے دوست ہو کر میرے سینے میں خنجر کھونپا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا وہ میرے سارے اصولوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ میں اپنے مطلب کے لیے کبھی اس کی بیٹی کا استعمال نہیں کروں گا اسے یقین ہے کہ میں اس کی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن تم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو تم جاہو تو اسے اپنے بھائی کا بتلا لے سکتے ہو تم سارم سے اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہو یہ سارم کی بیٹی ہے جارم نے دور سے آتی مائرہ کی طرف اشارہ کیا میں اس کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں گا یہ بات وہ کبھی ان میں ہی مانے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ میری بیوی کو میرے حلاف کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے اب جب تک وہ میری بیوی کو واپس میرے حوالے نہیں کرتا تم اسے اس کی بیٹی نہیں دوگے شارم نے حکم دیا تھا اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں اس کی بیٹی کو ہی مار ڈالوں سارم کو اس کی بیٹی بھی نہ ملے اور تمہاری بیوی بھی نہ ملے اور میں اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لوں فیاس سے ہسے ہوئے کہاں نہیں فیاس تو مجھے ڈبل کروس نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس تمہارا بھائی بھی تو ہونا چاہیے کیا مطلب ہے تمہارا یارم کی بات سن کر فیاس اٹھ کر کھڑا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ یارم کبھی کچھی گولیاں نہیں کھیلتا تم اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑ ہوگے تم صرف سارم کو ڈراؤ گے تب ہی میری بیوی گھر واپس آئے گی سارم کو اس کی بیٹی ملے گی اور تمہارا بھائی واپس ملے گا اگر اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مائرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے سمجھے اب تم جا سکتے ہو رو کے بازو کی اٹھی کو چھوٹ لگی تھی اور چھوٹ بہت گہری بھی تھی یہ تو شکر تھا کہ بازو ٹوٹنے سے بچ گیا سارم اس کے لیے کافی ورشان تھا اگر یارم کو پتا چل جاتا یہ رو کے بازو کا یہ حال ہے تو وہ نہ جانے کیا کرتا سارم کو اس چھوٹی سے لڑکی پر ترسا رہا تھا جو ایک عام سے زندی گزارتے ہوئے وہ کہاں آ پہنچی تھی رو بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی یہ یارم پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دلہار بیٹھتا لیکن یارم کے دیوان کے سارم کی سمجھ سے واہی تھی وہ اس لڑکی کو اتنا کیسے چاہنے لگا تھا یارم نے تو کبھی کسی عورت کے خواہش تک نہ کی تھی جو ایسے تھی کہ اسے اپنے فون پر آنے والی ہر کول اٹھانی پڑتی تھی ہیلو سارم نے فون اٹھا کر کہا اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو ڈیویل کی پیوی کو اس کے گھر پہنچا دو فیاض سے کہا کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے سارم نے اسے سے پوچھا میں فیاض ہوں انسپیکٹر سارم وہی فیاض جس کی بھائی کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا تھا تم نے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے بس پانچ ماں پہلے تم نے میرے بھائی کو دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تمہاری بیٹی ہمارے کبسے میں ہے جبکہ میرا بھائی ڈیویل کے کبسے میں ہے اگر تم نے اگلے ایک گھنٹے میں ڈیویل کی پیوی کو اس تک نہ پہنچایا تو میرے بھائی کی لاش مجھ تک کنچا دے گا اور اگر میرا بھائی مرانا انسپیکٹر تو تمہاری بیٹی تو سمجھو گئی اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے اپنی روح کے لیے اسے کوئی دھمکی دی بھی تو بھی وہ اس کو یا اس کی فیملی کو کچھ نہیں کرے گا یونکہ یارم اپنے مطلب کے لیے کبھی کسی بے گناہ کو استعمال نہیں کرتا وہ کرے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اس کی بیٹی یارم کے پاس نہیں بلکہ کسی بہت بڑے گنٹے کے پاس تھی اور اب صحیح مانوں میں ساریم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے وہ روح کے ٹکٹ بک کروانے والا تھا پاکستان کے ڈاکٹر نے روح کو پٹی بھاندی اور ہاتھ ہلانے سے بلکل ہی منع کر دیا وہ کمرے میں آیا تو روح کو کافی پریشان لگا ابھی وہ ہسپیٹل میں ہی تھے کیا ہوا ساریم آپ اتنے پریشان کیوں ہیں سب کچھ ٹھیک ہے نا روح نے پوچھا مائرہ کیٹ نیپ ہو چکی ہے ساریم نے پریشانی سے بتایا کیا یارم نے روح نے بے گینی سے پوچھا اگر یارم کرتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن یہ کام یارم نے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گنڈے نے کیا ہے روح وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ساریم بہت پریشان تھا صرف یارم ہی میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ فیاس کا بھائی حیدر یارم کے قبضے میں ہے اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں جب تک تمہیں واپس گھر میں نہیں پہنچا دیتا تب تک تو فیاس کے بھائی کو نہیں چھوڑے گا اور جب تک فیاس کا بھائی آزاد نہیں ہوگا تب تک میری بیٹی واپس گھر نہیں آئی گی اور میرے پاس صرف ایک گھنٹے کا وقت ہے اور جو کچھ میں یارم کے ساتھ کر چکا ہوں اب یارم میری مدد نہیں کرے گا ساریم نے پریشانی سے کہا یارم آپ کی مدد ضرور کریں گے ساریم آپ مجھے بس گھر چھوڑائیں تمہارا دماغ خراف ہو گیا ہے روح اتنی مشکلے سے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں واپس وہاں چھوڑ پہ آ جاؤں اپنی بیٹی کے لیے تمہارے زندگی برباد نہیں کر سکتا یارم میرے شوہر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں روح نے کہا دھوکہ دینے والوں کو جان سے مار دیتا ہے وہ ساریم نے سمجھانا چاہا مجھے در نہیں روح نے بے خوفی سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن ساریم کو اس وقت صرف اور صرف مائرہ کا حیال تھا ساریم آج اپنے آپ کو بہت بے پس محسوس کر رہا تھا اس سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ روح کو یہاں لاکر واپس چھوڑ جائے گا اس وقت وہ یارم کے گھر کے باہر کھڑے تھے روح ایک بار پھر سوچ لو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں اس طرح سے یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہیے میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں مائرہ کو بچانے کا نہیں ساریم یارم کوئی میرے لیے غیر نہیں ہے کہ مجھے ان سے ڈڑ لگے ذرا سوچیں مائرہ کس حال میں ہوگی میں ایڈجس کر لوں گی یارم کو سمجھاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اس سے لہت کی جاتی ہوں اور ویسے بھی کبھی نہ تو کبھی تو اس سے الگ ہونا ہی پڑے گا اور دھلاق کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتی روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اس سے کب کیا لیکن یہ بات تو کلیر تھی کہ یارم کبھی یہ کام نہیں چھوڑنے والا اور ایک قاتل کے ساتھ اس کا ایک عام زندگی گزارنے کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ یارم کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھی یارم الگ دنیا کا واسی تھا وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے اگر یارم یہ سب کو چھوڑ نہیں سکتا تھا تو روح بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو دن رات لوگ کا قتل کرے